الحمدللہ وحدہ وصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد فوض باللہ من الشہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون قابرہ مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون اے ایمان والو تم کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو اللہ کے نزدیک بڑی ناراضی کی بات ہے کہ تم ایسی بات کو ہو جو تم کرتے نہ ہو آج ہماری سورہ الصف کی آیہ مبارکہ نمبر تین تری تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرب نصیب ہوا سامن سایہ مبارکہ میں اس کا شہر نزول کچھ یوں ہے جس کو امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی صحیح بخاری شریف میں لائے ہیں کہ ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرماتے تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ تمنہ کی اور خواہش کی کہ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایک ایسا کام بتا دے ایسا عمل کا ہمیں اندازہ ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہو تو کہتے ہیں کہ جب ہم نے آقا کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال کیا تو اس وقت سورہ صف کی یہ پہلی دو آیات نازل ہوئیں پہلی آیات میں یہ بتایا گیا کہ سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ اللہ کی تصویح بیان کر اور دوسری بات یہ ہم نے بتائی گئی کہ اے ایمان والوں وہ بات کبھی مت کر کہنا جس پر خود عمل نہ کرنا تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو عمل عطا فرمائے ہیں ایک عمل یہ ہے کہ ہم اللہ کی تصویح کریں ظاہر ہے یہ ہمارا شوق بھی ہونا چاہیے کہ ہم بھی یہ شوق رکھیں دعا کریں تمنہ کریں کہ یا اللہ سب سے اچھا عمل کیا ہے تو پہلا عمل یہ ہے کہ ہم ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی تصویح کرتے رہیں اس کی تحمید کرتے رہیں اس کی حمد و سنا کرتے رہیں ابھی ہم نے نماز پڑھی یہ اللہ کی حمد ہے آغاز ہی ہم سے ہوا آغاز ہی تصویح سے ہوا کیا لفظ ہم نے پڑھے سبحانک اللہم اے اللہ تعالیٰ ساری پاکیسگیاں تیری ذات کے لئے ہیں یا اللہ تو پاک ہے اس سے پہلے جب ہم نے تقویر تحریمہ کہی تو یہ سب سے بڑی اللہ کی تصویح ہے اللہ اکبر اے میرے مالک تو سب سے بڑا ہے یہ اس کی ہم نے توصیف کی اس کی ہم نے حمد کی اس کی تعریف کی کہ میرے مالک تو سب سے بڑا ہے اسی طرح اب ہم یہاں پہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی تصویح ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ذکر اور تصویح یہ ہے کہ رب کا کلام ہے اور ہم اس کو تلاوت کر رہے ہیں رب کا کلام ہے ہم اس کو سمجھ رہے ہیں رب کا کلام ہے ہم اس کو سمجھ رہے ہیں سمجھانے کے لئے بیٹھے ہیں کہ اے میرے مالک تو نے کلام فرمایا تو نے یہ ارشاد فرمایا اور یہ اتنی بڑی تصویح ہے کہ کلام رب کا ہے زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب گویا دونوں کا فیض ہمیں نصیب ہو رہا ہے آقا کریم علیہ السلام کی زبان اتر سے ادا ہوا رب کا کلام ہوا ظاہر اللہ براہ راست تو کبھی بھی ہم سے مخاطب نہیں ہوا وہ جب بھی ہم سے مخاطب ہوا ہے تو با وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہم سے ہوا تو اس لئے سے یہ بھی اللہ کی تصویح ہے اللہ کا ذکر ہے جو ہم کر رہے ہیں دوسری جو اہم بات اس پر میں نے کل تفصیلی درست دے دیا اس طرح میں اپنی جا رہا جو اگلی آیت مبارکہ ہے اس کی جانبے میں بڑھتے ہیں یا ایوہ اللہزین آمانو اے ایمان والے کوئی اس میں مخاطب کون ہیں ہم لوگ ہیں ایمان والے اور یہ عزاز اور شرف ہے ہمارے لئے کہ ہمارا مالک ہمارا خالق ہمارا رازق ہمارا اللہ ہمارا معبود برحق ہم سے مخاطب ہے ہم سے مخاطب ہے ہم سے خطاب کر رہا ہے وہ مخاطب ہے ہم مخاطب ہیں ہم سے خطاب فرما رہا ہے یہ ہمارے لئے عزاز کی بات ہے کہ ہمارے مالک نے ہمیں یاد فرمایا اے ایمان والو اے ایمان والو لیمہ تقولون ما لا تفعلون وہ تم کیوں بات کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے اب یہ والی آیہ مبارکہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے حضرت اسامہ میں نزید رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں اس کو بھی امام بخاری لائے ہیں اپنی صحیح بخاری شریف میں کہ منافقین کے بارے میں بھی یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی ہے منافقین کے بارے میں اس لحاظ سے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہمیں جہاد کے لیے بولایا گیا اگر جہاد ہوا تو ہم جہاد کریں گے ظاہر ہے ہوتے تو مسلمانوں کی صفوں میں ہی تھے الگ تو وہ نہیں تھے منافق مسلمانوں میں بیٹھتے تھے اس لیے تو منافق ہیں بگرنا کافروں میں کر بیٹھتے تو کافر کہلاتے بیٹھتے مسلمانوں میں تھے لیکن ان کے اندر جو ہیں وہ منافقت سے بڑے ہوئے تھے اندر ان کے جو ہیں وہ ناپاک تھے تو وہ کہتے کہ جہاد کب ہوگا ہم جہاد بجائیں گے اسلام کے لیے کو جب لڑائی کی ضرورت ہوگی جان کی ضرورت ہوگی ہم جان دیں گے آخر جو اب وہ کہتے ہیں تو سامنہ بین زیادت فرماتے ہیں کہ جب وہ وقت آ گیا کہ اب جہاد کے لیے نکلنے کا اعلان ہو گیا تو اب یہ منافق جو ہیں اب یہ دائیں بائیں ہونے لگے کیونکہ اندر ناپاک تھا نا اندر صاف نہیں تھا اور یاد رکھئے جس شخص کا اندر پاقیزہ اور صاف نہیں ہوتا وہ بہت جلد بے نقاب ہو جاتا ظلو جہین کبھی شخص دنیا میں کسی جگہ سے بھی وہ عزت حاصل نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ کسی کا بھی پھر نہیں ہو سکتا تو اس لیے من کو پاک کرنا یہ سب سے بڑا فریضہ ہے سب سے پہلے اب جب اعلان جہاد ہو گیا تو مسلمان نکل پڑے ان کو کہا سب کو کہا آؤ جی جہاد پہ چلیں تو سورہ نسا کی یہ درس پہلے گزر چکا ہے بہت پہلے آیت نمبر سورہ نسا کی سیمنٹی سیون ستتر میں یہ درس گزرا تھا کہ انہوں نے کیا کہا قَالُوا رَبَّنَا لِمَا قَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالِ یہ قرآن کے الفاظ ہے آیت نمبر سیمنٹی سیمن سورہ نسا کر جا کے دیکھ لیجئے گا اس کی وضاعت دوان سے آپ کو ترجمہ مل جائے گا کہنے لگے منافق اے اللہ تُو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا پہلے کہتے تھے جہاد ہو اب جب جہاد کا اعلان ہوا تو منافق بے نقاب ہو گئے اب خود کہنے لگے قَالُوا رَبَّنَا لِمَا قَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالِ اے اللہ تُو نے ہم پر یہ جہاد کیوں فرض کر دیا اس میں تو جان دینی پڑے گی اس میں تو بھوک برداشت کرنی پڑے گی پیاس برداشت کرنی پڑے گی زخموں سے چور ہونا پڑے گا اور گھر والوں کو چھوڑنا پڑے گا پتہ نہیں اس کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا یہ ضرور تھوڑا ہوتا ہے کہ جناب فتح ہی ملے گی اور مالِ غنیمت ہی ملے گا یہ بھی ہوتا ہے کہ جان بھی چلی جائے گی بلکہ پہلے تو بندہ اسی نیت سے جاتا ہے کہ جان جائے گی اس کے بعد اگر اللہ کرم فرما دے تو اللہ فتح نصیب فرما دے مالِ غنیمت بھی مل جائے لئے فرمایا لِمَا تَقُورُونَ مَا لَا تَفَلُونَ اے منافقوں وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کر نہیں سکتے ان منافقوں کے بارے ہیں اور تیسری چیز یہ ہر اس مسلمان کے لئے ہے ہر اس مسلمان کے لئے جو کوئی بات تو لوگوں کو نیکی کی کرتا ہے اچھائی کی کرتا ہے لیکن اس کا جو اپنا عمل ہے وہ اس کے برقس ہے اللہ نے اس ہر ایک مسلمان کے لئے اور چوتھی چیز یہ خاص طور پر ان وائزین کے لئے ہیں ان مبلغین کے لئے ہیں جو لوگوں کو تو اچھے باز کرتے ہیں لوگوں کو تو اچھی بات کرتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے ان کے لئے بھی یہ ہے کہ اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے اب یہ ان کے لئے بھی ہے کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ نے اس کی خود آگے بزاعت فرمائی قَبُرَ مَقْتًا اِنْدَ اللَّهُ اَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک سب سے بڑی مجھے جو بات ناراض کرتی ہے جس سے مجھے سب سے زیادہ غصہ آتا ہے کئی باتوں میں سے ان سے ایک بات یہ بھی ہے اللہ کے ہاں کہ اَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ کہ تم وہ بات کہو جو خود نہ کر سکو جو تم بات خود نہ کر سکو ایسی بات تمہیں کبھی نہیں کہنی چاہیے پہلے اپنے آپ کو اس قابل بناو پہلے آپ نے آپ کو اس لائق بناو کہ میں اس بات پر جو میں بات کروں گا اس پر میں عمل کرنے کی پوری کوشش کروں گا اور اس پر کوشش کرو فرمایا جب تمہیں یہ یقین ہو جائے تو پھر لوگوں کے اندر آ کر لوگوں کو وہ بات کہو لیکن اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ لوگوں سے تم کچھ بات کرو اور تمہارا جو عمل اور کریکٹر ہے وہ اس کے خلاف ہو اس کے برعکس ہو اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک یہ بات بڑی ناراض کرنے والی ہے اگر اس کو دیکھا جائے اگر اس آیت پر عمل کر لیا جائے تو یقین کریں ہمارا معاشرہ کتنا حسین و جنیل معاشرہ بن جائے ہمارا معاشرہ کتنا خوبصورت بن جائے ہمارے معاشرے میں کتنا اچھا اور مصبت پہلو نکل آئے آج ہم پوری قوم پوری ہم پوری قوم میں نیسل قوم ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے علاوہ ہر ایک کو اچھا انسان دیکھنا چاہتے ہیں ہم اپنے علاوہ کہتے ہیں میں نہ کروں دوسرا شخص اس پر عمل کر لے پورے ملک کا یہی حال ہوا پڑھ اور تباہی ہمارے پورے ملک کیسی لیے اوپر سے لے کر نیچے تک کوئی ایک ریڑی والا ہے نا جی وہ اوپر والے کو گالی نکار رہا ہے کہ جناب یہ اس نے برائے کی یہ غلط کیا یہ غلط کیا لیکن جب اس کا اس پھل کو بیچنے کا موقع آتا ہے نا وہ جتنی اس کی طاقت ہے وہ اپنی طاقت ضرور استعمال کرتا ہے جو اس کی حیثیت ہے ظاہر ہے فروٹ فروز جو ہے وہ ریاست کے فیصلے تو نہیں کرے گا اس کے سامنے تو فروٹ کی ریڑی ہے اس کے لیے اس کا تو طاقت اور قوت اور اس کا جو تسلط ہے اور اس کا اختیار تو ریڑی پر ہی چل رہا ہے نا تو اس نے اپنا اختیار ریڑی پر بھی استعمال کیا ہے اس نے کسی کو اچھا فروٹ دے کے گھر نہیں بھیجا چیختے چلاتے بھی کسٹمر کے چیختے چلاتے بھی اس نے کوئی نہ کوئی دعو لگا دی ہے جب نسان گھر پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میرے ساتھ دعو لگائی لیا اس نے تو یہ کیا ہے اس میں غریب امیر کی بات نہیں ہے چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہے یہ بربادی ہم پوری قوم کی ہماری پوری قوم کی بربادی پھر چکی تو اس کو اگر اس آیت پر عمل کر لیا جائے اس آیت پر انسان عمل کر لے کہ ایمان والوں کو مت کہنا وہ مت کہنا جس پر تمہارا اپنا عمل جس پر تم خود عمل نہیں کرتے ہو فرمایا جب تم ایسی بات کرو گے کہ تم خود عمل کرو گے تمہارا کریکٹر اس کی گواہی دے گا تو فرمایا پھر تمہارے لفظوں میں اللہ اثر پیدا فرما دے گا لوگ بڑا چکتے کئی دفعہ وہ جی لفظوں میں لوگ کیا وجہ جی لوگ وہ بات نہیں مانتے یا لفظوں میں اثر نہیں رہا میں نے اس کی وجہ یہ ہے لفظوں میں اثر کیوں نہیں رہا لفظوں میں اثر نہ ہونے کی ایک ہی وجہ ہے کہ عمل نہیں رہا عمل نہیں رہا جب عمل کے ساتھ کوئی بات کی جائے تو اس بات میں میں سو فیصد یقین کے ساتھ کہتا ہوں جو بات بھی آپ کریں گے اور جس انداز میں کریں گے وہ بات لوگوں کے دلوں میں پہنچ جائے گی اس لیے کہ آپ نے ان کے سامنے اپنا کریکٹر رکھا کردار رکھا ہے اور ساتھ قرآن کی یہ برکت بھی نصیب ہو جاتی ہے آج کا جو ہمارا درس ہے بڑا اہم درس ہے اور بڑا اہم پیغام ہے ہر روز کا اہم بڑا اہم پیغام ہوتا ہے لیکن آج کا بڑا خاص طور پر اہم ہے کہ ہم نے آج سے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم جو بھی کہیں گے جو کسی سے کہیں گے ہم خود بھی اس پر عمل کریں گے اور اے ایمان والوں وہ مت کہو جو کرتے نہیں ہو خود یہ آیت ہمارے سے سامنے رہیں گے تو ظاہر ہے آپ اپنی اولاد کو نماز کا طبی پھر کہہ پائیں گے جب خود بھی پڑھیں گے برائی سے رکنے کا طبی کہہ پائیں گے جب خود بھی برائی سے رکیں گے غیبت چگلی سے بچنے کا طبی کہہ پائیں گے جب خود بھی رکیں گے کسی طرح پوری نظر سے دیکھنا طبی بچ پائیں گے جب خود بھی عمل کریں گے تو کوئی اگر یہ کلمبی فرست ہے ہر ایک شخص جانتا ہے کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے ہر ایک کو بتا ہے تو آج ہم یہ عید وفا کرتے ہیں اور آج تنجید اہد کرتے ہیں یا اللہ جو ہم کہتے ہیں ہمیں ان باتوں پر خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اے اللہ ہم سب کو عمل کے خوبصورت خوبصورت مولا انام سے ہمیں منور فرما دے اور مزین فرما دے آمین وما علینا اللہ البلاہ المبین موسیقی